جنگل سیکنڈ میں پوس مارڈم کر سکتے ہیں کچھ بھی کو دوستو جنگل کی دنیا میں جینا کافی مسکل ہے کوئی جانور اپنے بچوں کو بچاتا ہوا مارا جاتا ہے تو کئی پانی پیتا ہوا مارا جاتا ہے اور آج ہم آپ کو جنگل کی دنیا کے سب سے خطرناک شکاری جانور کو دکھائیں گے جن کا پورے جنگل پر راج چلتا ہے یہ شکاری جانور ایک ٹولی بنا کر اپنا شکار کرتے ہیں وائلڈ ڈوکس وائلڈ ڈوکس یعنی کی جنگلی کتے جنگلی کتے جنگل کے سب سے خطرناک شکاریوں میں سے ایک ہیں جو اپنے شکار کا 70 سے 75 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے پیچھا کرتے ہیں ان کا شکار کرنے کا طریقہ بھی ایک دم گجب کا ہے پہلو تے اپنے شکار کا ایک جھنڈ بنا کر پیچھا کرتے ہیں جس میں سے ایک کتہ تیج رفتار سے شکار کا پیچھا کرتا ہے اور باقی کتے دیرے دیرے دوڑ کر شکار کے پیچھے رہتے ہیں اور جیسے ایک کتہ تھک جاتا ہے تو ترنتی اس کی جگہ دوسرا کتہ لے لیتا ہے اسی طریقے سے یہ اپنے شکار کا ملو دور تک پیچھا کرتے ہیں ملو دور تک دوڑنے کے بعد ان کا شکار تھک کر نیچے گڑ جاتا ہے اور اتنی دور تک شکار کا پیچھا کرنے کے بعد یہ کتے کافی زیادہ بھوکے ہوتے ہیں اور یہ اپنے شکار کو جندہ ہی کھانا شروع کر دیتے ہیں کبھی کبھی تو ان کا شکار بھاگنے کی کوشش بھی کرتا ہے لیکن پیٹ سے نکلتی اتھڑیوں کی وجہ سے ان کا شکار بھاگنے میں کامیاب نہیں ہو پاتا اور پھر سے یہ کتے اپنے شکار کو گرا کر اس کی دعویٰ توڑاتے ہیں کبھی کبھی تو یہ جنگلی کتے اپنے شکار کو مرنے سے پہلے ہی اسے آدھا کھا چکے ہوتے ہیں اور ایسے ہی ہو کچھ ہی سیرن کے بچے کے ساتھ جسے جنگلی کتوں کے ایک جھنڈ نے پانی کے اندر سے پکڑ لیا ہر کتہ ہے سیرن کے بچے کی بوٹیوں کو نوچنے میں لگا ہوا ہے اور کچھ ہی سیکنڈ میں سیرن کے بچے کی صرف ہڈیاں ہی بھستی ہیں جنگلی کتوں کو جھنڈ جنگل کے سب سے خطرناک شکاریوں میں سے ایک ہے جو کی سیڑ سے بھی ٹکل لے سکتے ہیں مگرمچ مگرمچ دنیا کے سب سے خطرناک شکاریوں میں سے ایک ہے جسے پانی کا شاتان بھی کہا جاتا ہے اس کے جبڑوں میں خسنے کے بعد جانور کا بچنا نہ کے برابر ہے مگر کے جبڑے کسی چلتی فٹی پوسٹ مارڈم مشین جیسے لگتے ہیں جو چندی سیکنڈوں میں کسی بھی جانور کا پوسٹ مارڈم کر سکتے ہیں پھر اپنے شکار کو مارنے کے لیے اسے پانی کی گہرائیوں میں لے جاتا ہے تاکہ اپنے شکار کو جلد سے جلد مارا جا سکے مگر اپنے شکار کو مارنے کے لیے دیتھ رول تقنک کا بھی استعمال کرتا ہے جس میں فرقی کی طرح گھومتا ہے تاکہ شکار کے ماسک کے بڑے ٹکڑوں کو الگ کیا جا سکے یہ اپنے شکار کو جندہ ہی کھانا پسند کرتا ہے پوریس جانور کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا جسے چار مگرمچوں نے پکڑ رکھا ہے ایک مگرمچ تو اس جیورے کا موہ اس کے جبڑے کسی پوسٹ مارڈم مشین کی طرح لگتے ہیں جو کسی کو بھی پکڑ کر منٹوں میں اس کا پوسٹ مارڈم کر سکتے ہیں سینیٹری بڑ سینیٹری بڑ ایک ماسک ہوڑ پکشی ہے جو کی ماسک کھانا کافی پسند کرتا ہے یہ ٹانگوں سے پیٹ پیٹ کر ساپ اور انہ چھوٹے جانوروں کا شکار کرتا ہے یہ ساپ کو دیکھتے کے ساتھ ہی اس پر اپنی لاتوں کی بڑھسات کر دیتا ہے اس کی لات کا وار اتنا جوڑدار ہوتا ہے کہ ایک انسان کی ہڈی بھی ٹوٹ جائے یہ جہریلے سے جہریلے ساپ کو بھی اپنی لاتوں سے پیٹ پیٹ کر مار دیتا ہے ساپوں کے اوپر لات پٹک پٹک کر سینیٹری بڑ کی ٹانگیں اتنی مجبوط ہو چکی ہیں کہ اگر کوئی ساپ اسے کاٹنے کی کوشش کرتا ہے تو بچھارے ساپ کے داٹ ٹوٹ جاتے ہیں اور دوستو سچ میں جنگل کی دنیا کافی خطرناک ہے آپ کو ان سکاری جانوروں میں سے کون سا جانور سب سے خطرناک لگا نیچوں میں کومنٹ کریں اور اسی طرح کی مجدار ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آج ہی ہمارے یوٹیوب چینل پی ایس فیکٹ کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں دوستو آپ سے اگلی ویڈیو میں